جو نبی کی محبت سے مو پھیر لے دونوں عالم ہیں میں اس کا گزارا نہیں موسیقا اوز باللہ من شعور انفسنا ومن سیئی آخی عمالینا من یهده اللہ فلا مذلله ومن یدلله فلا حادی لنا ونشہد ون لا الہ الا اللہ وحدہ وحدہ لا شریک لہ لا شریک لہو لا نزیر لہ ولا مثلنا ولا مثالنا ونشہد ان نسیدنا وسندنا وشفینا وشفی امرنا وحبیبنا وحبیب ربنا ومولانا محمد عبده محمد عبده ورسوله ارسله اللہ الى کافت لنناس بشیرا ونزیرا وداعیم الى اللہ بیدنه وصراجا منیرا اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالْعَشْرِ انَّ الْإِنسَانَ لَفِي قُسْرِ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَنُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْمُوا وَتَوَاصَوْمُوا بِلْحَقِّ وَتَوَاصَوْمُوا بِالصَّبُوا صلی اللہ علیہ وسلم مزرگانِ مہترم درادرانِ عزیز اور میری سلامی پہنے سے میں نے آپ ازار کے سامنے قرآنِ کریم کی ایک چھوٹی سی صورت علاوہ کیا ہے جسے صورت الاسر کہتے ہیں اثر کا معنی ہے زمانہ بظاہر یہ ایک چھوٹی سی صورت ہے لیکن حقیقت میں اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت مبارکہ میں ایک عظیم و شان مضمون بیان کیا اور ایسا عالم گیر جامع مضمون ہے کہ امام شافی رحمہ اللہ تعالی جیسا جلیل و قدر امام وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص صرف اس ایک صورت کے مضامین پر عمل کر لے تو پورے قرآن میں سے یہ ایک صورت اس کی زندگی کے لئے کافی ہے اس لئے کہ اس صورت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے جو مضمون بیان کیا ہے گویا کہ وہ مضمون انسان کے زندگی کرنے چوڑا خلاصہ ہے اور دنیا میں ہر شخص وہ چاہتا ہے جو اس صورت میں بتایا گیا ہے معاف کیجئے کہ آج ذرا گلہ ساتھ نہیں دے رہا لیکن بعد انشاءاللہ آپ کو سمیمی آتی رہے گی اور عجیب بات یہ ہے کہ اس مضمون کو اللہ تبارک و تعالی نے قسم کے ساتھ ذکر فرمایا حالانکہ اللہ تبارک و تعالی کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن بہت سے اہم مضامین ایسے ہیں کہ جن سے پہلے اللہ تبارک و تعالی قسم کھاتے ہیں اس لئے کہ دنیا کے اندر انسانوں کا یہ دستور ہے کہ جب کسی بات کو بڑی اہمیت کے ساتھ تاقید کے ساتھ اس کی سچائی اور حقانیت کو ثابت کرنے کیلئے پیش کیا جاتا ہے تو قسم کھاتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کو اپنے کسی مضمون میں سچائی پیدا کرنا مقصود نہیں ہے اس لئے کہ اللہ کی ذات تو وہ ہے کہ خود قرآن نے کہا وَمَنْ أَسْتَقُ مِنْ اللَّهِ قِيلَ اللہ سے زیادہ سچی بات کہنے والا کون ہے جہاں تو اسے قسم کی ضرورت نہیں ہے ہاں وہ قسم اس لئے کھاتے ہیں تاکہ انسان جب سنے کہ اس مضمون کو قسم کھا کے بیان کیا ہے تو انسان متوجہ ہوں کہ یہ بڑی کوئی اہم بات ہو رہی ہے تو اس مضمون اور بات کی اہمیت کو بتلانا مفصود ہے اس لئے اللہ تبارک و تعالی بعض مضامین سے پہلے قسم کھاتے ہیں راج اس مقام پر بھی اللہ تبارک و تعالی نے قسم کھاتے ہیں وَلْعَسْرَ قسم ہے زمانے اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرَ بے شک سارے کے سارے انسان نقصان اور خسارے میں پڑے ہوئے کوئی بھی انسان بچا ہوا نہیں ہے سب نقصان میں خسارے ہوئے ہیں اور عجیب بات یہ ہے کہ دنیا میں ہر انسان خسارے ہی سے بچنا چاہتا ہے دنیا میں کوئی باہوش انسان ایسا نہیں جو نقصان چاہتا ہے دیوانہ پاگل ہو تو دوسری بات ہے بلکہ دیوانہ پاگل بھی حقیقت بھی نقصان نہیں چاہتا ہے وہ بھی اپنے زام میں جو راستہ اختیار کرتا ہے اس کو نفع کا راستہ سمجھتا ہے وہ الگ بات ہے کہ اقل مند کہتا ہے کہ نہیں یہ نقصان کا راستہ ہے اور یہ اعتراض تو ایک اقل مند پر دوسرے اقل مند کا بھی ہو سکتا ہے کہ میاں یہ تم نے جو راستہ اختیار کیا یہ نقصان کا ہے کیونکہ وہ اقل مند سمجھ رہا ہے کہ نہیں اس اقل مند کا راستہ نقصان کا میرا نفع کا ہے تو یہ اختلاف تو اقل مندوں میں بھی ہو سکتا ہے تو پاگل سے پاگل انسان بھی دنیا میں نقصان نہیں چاہتا ہے نفع چاہتا ہے اور دنیا میں نفع وری زندگی چاہتا ہے ہر انسان بچہ ہو بڑا ہو جوان ہو مرد ہو عورت ہو کوئی بھی انسان ہو یہاں تک اہوانات کی زندگیاں اٹھا کے دیکھیں کوئی بھی اہوان نقصان نہیں چاہتا ہے حقیر سے حقیر اہوان جس کو انسان حقیر سمجھتے ہوئے وہ بھی نقصان سے بچنے کوشی کرتا ہے اس اہوان کو دیکھ کے آپ پتھر اٹھائیں وہ بھاگتا ہے کبھی مجھے چوٹ لگ جائے گی پتھر پڑے گا گائے بیل کے سامنے ڈنڈا اٹھائے وہ بھاگتی ہے ہٹتی ہے تو کیا بات ہے یہ ہیوان بھی نقصان سے بچنا چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا کہ ان الانسان اللہ فی خسر سارے کے سارے انسان نقصان میں کوئی بھی نفع میں نہیں اور جبکہ دنیا میں ہر انسان نقصان سے بچنا چاہتا ہے اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ انسانوں تم نقصان سے بچنا چاہتے ہو مجھ سے سنو تم سارے کے سارے نقصان میں تم اس نقصان سے بچنے کے لئے کبھی بادشاہت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہو کبھی تجارت کے راستے کھولتے ہو کبھی آسمانوں میں اڑتے ہو کبھی زمینوں میں اترتے ہو ترہ ترہ کے راستے تم اختیار کرتے ہو صرف اس لئے کہ ہم نقصان سے بچ جائیں تو میں تمہیں خبر اتنا نقصان سے کوئی بھی نہیں بچ پایا کیونکہ آپ پوری زندگی کو اٹھا کے دیکھیں انسانوں کی یہ دوڑ دھوڑ کیا ہے کبھی آسمانوں میں پرندوں کی طرح اڑتا ہے کبھی دریاؤں میں مچھلیوں کی طرح دوڑتا ہے یہ فراتے بھرتی وکاریں کبھی مغرق ہو جاتی ہیں کبھی مشرق ہو جاتی ہیں ہوای جاتے انسانوں پر چڑھتے زمینوں میں اترتے ہیں یہ ساری دوڑ دوپ ہے کس بات کی اسی بات کی ہے کہ نقصان سے بچ جائیں نفع حاصل کرنے یہاں تک کہ ایک دکان در شٹر اپنا بند کر رہا ہے دکان کا دوسرا کھول رہا ہے کوئی کسی پر اعتراض نہیں کرتا کہ یار میں تو بند کر رہا دکان تو کھول رہا ہے وہ یہ سوچتا ہے نہیں میری دکان کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے ایک مشرق کی طرف جا رہا ہے دوسرا مشرق کی طرف سے آ رہا ہے کوئی کسی پر کرٹسائز نہیں کرتا کہ یار جیب آدمی میں تو ادھر سے آ رہا یا وہاں جا رہا ہے کیونکہ ہر آدمی یہ سمجھتا ہے نہیں اس کا نقصان سے بچنا اور نفع کا حصول مغرب میں ہے اور میرا نفع کا حصول مشرق میں ہے پوری زندگی چل رہی ہے کوئی کسی پر کوئی کرٹسائز نہیں کرتا اور ہر ایک کرتا ہے ٹھیک ہے اس کو رائٹ پہنچتا ہے نقصان سے بچنا چاہتا ہے کوئی جاب سے آنے کے بعد سو رہا ہے اور کوئی سو کر اٹھ رہا ہے تو سونے والا اس نے نہیں کہا تھا بھئی میں سونے کا ٹائم سو جاؤ کہتا نہیں بھئی میرے تو اب جاؤ کا ٹائم ہے تو ہر آدمی یہ سمجھتے کر نہیں